پاکستان کی ریکٹ کے لئے بہت بڑی گود نیوز ہے کہ پاکستان سی لنکا کے درمیان ایک بہت بڑی خوشکبری سامنے آئی ہے پاکستان سی لنکا کے درمیان تین ونڈے میچز تین ٹی ٹوانٹی میچز کھیلے جائیں گے جو پاکستان میں کھیلے جائیں گے کراچی اور لاہور میں کھیلے جائیں گے اس سیریز کے لئے پاکستان کا سولہ نکم سکوار کیا ہوگا کون کون سے سولہ کھلاری شامل ہوں گے کون سے کھلاری باہر کر دیا جائیں گے کن کو شامل کیا جائے گا تمام تار انفارمیشن اسکوار کے حوالے سے آپ اس ویڈیو میں جانے والے ہیں اوپننگ بیٹس مرک کی بات کی جائے تو اوپنرز میں امام اولاک شامل ہوں گے فکھر زمان شامل ہوں گے اور آپ بھی اندلی شامل ہوں گے ان تین اوپنرز کے اوپر انحصار کیا جائے گا البتہ فکھر زمان کے اوپر تروار لٹک رہی ہوگی ان کو ڈروپ بھی کیا جا سکتا ہے لیکن کوئی مکان ہے جو بھی نئے سلائشر کمیٹی آئے کہ اس کی پوری کوشش ہوگی کم مزہ کم پہلے سیریز ضرور جیتی جائے پھر اس کے بعد جو تجربات کرنے ہیں کیے جائیں اس لئے پوری کوشش کی جائے کہ پہلی سیریز میں بین سکوار کا انتخاب کیا جائے اس سی لنکا کو ہرایا جائے کیونکہ ہوم گرونڈ میں کھیلنا ہوگا ہوم گرونڈ کا پریشر بھی ہوگا اس سیریز کو جیتنا ہوگا اس لئے مجھے لگتا ہے کہ فکر زمان کو بلکل بھی ڈروپ نہیں کیا جائے گا لبتہ عبید علی کو بھی سکوار کا حصہ بنایا جائے گا ہو سکتا ہے کہ فکر زمان کو محچنا مینی لبتہ سکوار میں لازمیل شامل کیا جائیں گے میڈر اورڈر بیکسپورٹ کی بات کی جائے تو بابر آزم آصیف علی حاری سوہیل محمد ازوان اور محمد افی شامل ہیں بابر آزم کی بات کی جائے امید کرتے ہیں پاکستان کے لئے اچھا کریں کہ ان کی ناکامی کی بات ہی ہے کہ میچ بھی نہیں کرتے اگر یہ میچ بھی نہیں کرنے لگ جائیں تو ان کی بیٹنگ کی جلد مزید بڑھ جائے گی اور لوگ اس کو مزید پسند کریں گے نین چیز ہوتی ہے میچ جتوانا جو ان میں کمی ہے امید کرتے ہیں اس کو پورا کریں گے آصیف علی کی بات کی جائے تو آصیف علی پاکستان کے پاور ہیٹنگ بیٹس مان ہے آصیف علی کا متبادل اس وقت پاکستان کے پاس نہیں ہے ہاں امیر اکمل ضرور موجود ہے میرے خیال سے آصیف علی سے بہتر امیر اکمل ہیں اگر سلیکشن کمیٹی چاہیے تو آصیف علی کی جگہ امیر اکمل کا انتخاب کر سکتے ہیں جو ایک بہتر فیصلہ ہوگا کیونکہ امیر اکمل پاور ہیٹنگ کے ساتھ سٹرائک روٹیٹ بھی کر سکتے ہیں آصیف علی کا جو مسئلہ ہے سٹرائک روٹیٹ کرنا انہیں نہیں آتا جو ایک بہت بڑا پروپلم ہے بولنگ وہ کرتے نہیں ہیں صرف پاور ہیٹنگ کرتے ہیں ایسا پاور ہیٹر کھلانا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے اس لئے امار اکمل ایک بہتر چوائس ہیں محمد عزوان کی بات کی جائے تو میں ان کی حق میں بلکل بھی نہیں ہو لیکن ان کا نام تھوڑا بنا پڑا ہے کیونکہ رنس سکور کیے ہیں انہوں نے آسٹریلی کے لاب جو کھلائی رنس کرے میچ نہ جتوائے میرے لئے وہ زیرو ہے چاہیے وہ سوک کرے چاہیے وہ انڈا لے اگر وہ میچ نہیں جتواتا میرے لئے وہ انڈا ہی ہے محمد عفیز کی بات کی جائے تو محمد عفیز نے بلکل میں تقریبا اچھی پرفارمس دیتی اس لئے محمد عفیز ضرور کنسیڈر کیا جائیں گے لیکن اگر پرانی سلیشن کمیٹی ہوتی تو ہو سکتا تھا کہ محمد عفیز ڈروپ کر دی جاتے کیونکہ نیا کوچنگ سٹاف آئے گا نئے چیزیں آئیں گے نیا سیٹ اپ آئے گا اس لئے محمد عفیز کے لئے چانس پھر سے روشن ہو گیا ہے انہیں شامل کیا جا سکتا ہے ان کی پرفارمس کو دیکھتے ہوئے بلکہ میں پرفارمس کو دیکھتے ہوئے انہیں کھلایا جا سکتا ہے دیکھٹ کیپر کی بات کی جائے تو سفراز احمد ہوں گے سفراز احمد بالکل بھی ڈروپ نہیں کیا جائیں گے لبتہ کپتان نے اسے انہیں ہٹایا جا سکتا ہے کھان ہوں گے جو پاکستان کے بہتن قسم کے آل آنڈرز ہیں احمد وسیم بھی اچھی پرفارمس دکھاتے ہیں جب پرفارم کرتے ہیں ٹیم میچ جیتی ہے اس وجہ سے میں ان کو پسند کرتا ہوں پرفارمس چاہے تھوڑا کرتے ہیں کم کرتے ہیں ایورج کرتے ہیں لیکن جتنا کرتے ہیں ٹیم کو فائدہ ہوتا ہے جب کرتے ہیں ٹیم میچ جیتی ہے جب بکٹے لیتی ہیں ٹیم جیتی ہے اور جب رنز کرتے ہیں ٹیم جیتی ہے اس لئے احمد وسیم ہم بہت پسند کرتا ہوں لائک کرتا ہوں شاہدہ آپ خان بھی کچھے کھلاری ہیں میں یوں کہنا چاہوں گا کہ بابر آزم کے نسبت میں احمد وسیم کو زیادہ پسند کرتا ہوں کیونکہ بابر آزم کے نسبت احمد وسیم سے پاکستان کو زیادہ فائدہ پہنچا ہے بابر آزم کی وجہ سے پاکستان نے عزت تو بچائی ہے لیکن بابر آزم نے پاکستان کو بہت میچز نہیں جتوائے جتنے ہیں انہوں نے سینچریاں کی ہیں اتنے میچز پاکستان نے نہیں جیتے لیکن احمد وسیم نے جتنا پرفارم کیا ہے پاکستان کو زیادہ تک جتوائیا ہے شاہدہ آپ خان کی بات کی جاتے ہیں شاہدہ آپ خان بھی ایک اچھے فیوچر کے آر لونڈر نظرات تھی ہیں بیٹنگ بھی اچھی کرتے جا رہے ہیں بولنگ بھی اچھی کرتے ہیں تو فارس بولنگ کے شعبے میں محمد آمیر وحابر شہین شاہ فریدی اور اس کے علاوہ جنید خان شامل ہوں گے اس کے علاوہ حسن علی محمد حسنین ان میں سے کسی ایک کو شامل کیا جا سکتا ہے میرے خیالات میں محمد حسنین شامل ہوں گے اور حسن علی شامل ہوں گے جنید خان کو ڈروپ کیا جائے گا لیکن میری رائے یہ ہے کہ جنید خان کو شامل کیا جائے اور محمد حسنین یا پھر حسن علی دونوں میں سے کسی ایک کو ڈروپ کر دیا جائے یہ تھے پاکستان کے وہ سولہ کھلاری جنید کو سری لانکا کی خلاف پاکستان کے سکوار کا حصہ بنایا جا سکتا ہے جو سری لانکا کے خلاف آپ کو پاکستان کی نمائنگی کرتے ہوئے دکھائی دیا سکتے ہیں جیسے ہی حتمی سکوار کا اعلان ہوگا آپ کی خطبتن پیش کیا جائے گا